نیوز اپ ڈیٹ ایٹ فور کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ جمہ کشمیر میں ہونے والی بنیادی دھانچے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے سماجی اور سیاسی کارکن تسلیم آختر نے سوزلینڈ کے جنیوہ میں یو اینڈ کے ایک ایونٹ کے دوران منصفل اداروں کو وادی کی ترقی کی بنیاد رکھنے کا سہرہ دیا تسلیم آختر نے کہا کہ یو ٹی میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی پروجیکٹ جاری ہیں انہوں نے کشمیر میں پاکستان حمایتی آفتہ دہشتگردوں کے ہاتھوں اقلیتوں اور خاص طور پر کشمیری پنڈیتوں پر ہوئے حملوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اہما پر ایسے حملے کر کے کشمیر میں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے موسیقی 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 سماجی انصاف کے مرکزی وزیر رامداز اٹھاولے نے جمہو میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے بلا لحاظ مذہب و ملت عام لوگوں کی فلاہ کے لیے اس کی منافذ کی انہوں نے کہا کہ مختلف پسپاندہ طبقات کو تحفظہ دیے گئے جمہو کشمیر میں چھبیس لاکھ بتیس ہزار جندھن ایکاؤنٹس کھولے گئے اٹھاولے کے مطابق جمہو کشمیر میں مدرہ یوجنا سے تیرہ لاکھ چوراسی ہزار لوگ مستفید ہوئے مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں بارہ لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو مفتہ الپی جی کنیکشن دیے گئے ہیں جمہو کشمیر کے دہی علاقوں میں تیرہ ہزار آٹھ سو لوگوں کو مکان ملے ہیں اور شہری علاقوں میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گھر دیے جا چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی کو خ حالات میں بہتری آئی ہے دھرم کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا جس طرح شیلول کاس کو 15% آرٹیکشن ملتا ہے شیلول ڈرائب کو 7.5% آرٹیکشن ملتا ہے OBC کو 27% آرٹیکشن ملتا ہے یہ جو ٹوٹل آرٹیکشن ہے ٹوٹل آرٹیکشن 49.5% ملتا ہے اور بہت سارے دنوں سے ایک مانگ تھی دلیت آدیوازی OBC کو آرٹیکشن ملتا ہے لیکن سورن سماز میں جو economically backward families ہے ان کو آرٹیکشن کا فائدہ ملتا نہیں ہے اسی لئے ان کو بھی آرٹیکشن ملنا چاہیے تو 7 سال پہلے ماننی نریدر مودی جی کے سرکار نے سورن ان کو 10% آرٹیکشن دینے کا نرنے لیا جو کاشٹ STH2 OBC میں آتی نہیں ان سب لوگوں کو آئی سے فیملی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کامیابی سے ٹی بی کے خاتمے کے پروگرام چلانے پر جم کشمیر کا کوکانسے کا تنکہ ملا ہے کشمیر کے دو ازلانتناک اور پلواما کو ٹی بی فری ڈسٹرکٹ کا سیٹس ملنے پر اعزاز دیا گیا ہے کمیشنر سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن بھوپین ترکمار اونانتناک اور پلواما کے ڈی سیز نے ایوارڈ حاصل کی جن کشمی ٹی بی سے پاک بن جانے کی سمت تیزی سے گامزن ہے ایچ او ڈی کمیونٹی میڈیسن اور نوڈل آفیسر ٹی بی سرٹیفیکیشن پروفیسر محمد سلیم خان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر وادی جلد ہی یہ حدف حاصل کر دیکھی لیکن لوگوں کو متنبع کیا گیا کہ وہ کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں تراتہ کو بھی پی ایمودی نے ایوارڈ سے سر پراز کیا وارہ نصیمی منقضہ وولڈ ٹی بی سمٹ میں پی ایمودی شریک ہوئے واقعتاً ایک بڑی پوزیٹیو اوبزرویشن ہے ہمارے لئے کیونکہ جو سب نیشنل سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے پچھلے تین سالوں میں تو اگر ہم نظر ڈالیں پورے ملک میں تو پہلے تین سال پہلے دسٹرک بڑھگام ایک واہی دسٹرک ڈیکلیئر ہویا اس کے بعد لاسٹ یئر بھی ہمیں تین دسٹرک میں گولڈ میڈل ملا ایک میں برونز میڈل ملا اور آج کے موقع پہ جب سٹیٹ لیول پہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں تو جینڈ کو ایز برونز ایوارڈ ملا اس سال تو یہ ایک خوشاندہ بات ہے جبکہ ہم اس کے علاوہ اور ایک بات جو ہے ہمارے دو ڈسٹرک جنہیں لاسٹ یئر گولڈ ملا تھا انت ناغور پلواما آج وہ ٹی بی فری ڈیکلیئر کیے گئے سو کشمیر ڈیوجن میں جو ہمارے چھے ٹی بی ڈسٹرک ہیں تو ان میں سے اب تک ملک میں جو ٹوٹل چار ٹی بی فری ڈیکلیئر گئے گئے کشمیر میں ان میں تین ڈسٹرک ہیں ڈسٹرک بڑھگام ڈسٹرک انت ناغور ڈسٹرک پلواما اس کے علاوہ سری نگر کو اس سال گولڈ میڈل دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈسٹرک کفارہ کو لاسٹ یئر گولڈ میڈل ملا اور ڈسٹرک بارہ ملا کو پرونز میڈل ملا پروجیکٹ یوجک نے کھول کر ایک اور ریکارڈ قائم کیا مجمع درجہ حرارت کے درمیان بارڈر روڈ ارگنیزیشن کے جوانوں نے ہماشر پردیش کے ساتھ انسکار وادی کا رابطہ بحال کرنے کے لئے دن رات محنت کی کرنل وکاس سگلیا ڈائریکٹر ورکس پروجیکٹ یوجک لفٹرن کرنل سی ایس پون کمار کی موجود کی میں عدداروں اور مقامی قائدی نے پاس کی تقریب میں شرکت کی مقامی آبادی نے ریکارڈ وقت میں پاس کھولنے پر ڈائریکٹر جنرل ورڈر روڈز اورگنیزیشن اور پروجیکٹ یوجک کا شکریہ ادا کیا چینکولا پھر سے ریو اپن ہو گیا ہے پھر اس لئے میں ایزے سالپانچ تستہ سالپانچ تستہ کی طرح سے پورے بیاروں کی ٹیم اور ڈجی بیاروں اور اچی وینیر اور پروجیک یوجک کی آسی سالپ بگی ان کے نیچے جو بھی ان ڈوزر اپریٹر ہو جسی پی اپنا لوکل لیور ہو سب کو مہمت دینا چاہتا ہوں اور کیونکہ یہ فرز بھی کو مارٹ سے پھنگنا شروع کیا بڑا بھٹانا شروع کیا اور کام سمی میں جی جن لگا کے دن مہمت کار کے شمکول ری اپن کیا ہے میں پورے زانسکار ویشون کی طرف سے دل سے سب کو دنیو دینا چاہتا ہوں اور بتائی دینا چاہتا ہوں یہ پاس جو ہر سال لگبھگ پانس سے چھ مہینے بن رہتا تھا اس سال ہم نے لگبھگ پچاس سے پچپن دن میں کی اندر اندر اس کو کھول رہا ہے میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس پاس کو کھولنے میں ہمارے جو آپریٹرز ہیں ہمارے جو کرمی لوگی ہیں انہوں نے بہت ہی مہنف مشکت کر کے پچھ لگبھگ ایک ہفتہ تا جن سے ڈبل شفٹ میں کام کر کے لاشت دو رات پوری پوری رات کام کر کے تو ہمیں اوپن کیا ہے اس کے لیے میں بہت بہت شکر بزار ہوں ڈی جی صاحب کا اور چیف صاحب ہمیں ٹینڈر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہمیں جو ایک چاہیے جو ریسکیو ٹیم بغیرہ ہمیں چاہیے جس کے قانون ہم پورے جوش کے ساتھ ہم بہت کم ٹائم میں اپنے زنسکار کے عوام کے لیے کھول پائے ہیں لیکن سابق قفوجیوں اور ویرناریوں کی ایک وفد نے ال جی لداخ برگیڈیر بی ڈی مشرا اور خاتون اول نیلم مشرا سے ان کی شکایات کے جلد ازالک کے لیے ملاقات کی وفد میں اشوک چکرہ سابق نائب صوبدار سیرنگ موٹو ویر چکرہ سابق اعزازی کیپٹن تاشی سیپل سابق اعزازی کیپٹن سیرنگ سوبدان شوڑی چکرہ سیرنگ آنگ چک اور ویر ناریز جس کے لامو سیوانگ ڈولما اور پنچک شامل ہیں ان کی شکایت میں جنگی ہیروز اور ویر ناریوں کو اعزازی کی لیز میں توسی سڑکی بلیک ٹوپنگ سٹریٹ لائٹ پار کی تعمیر وار ہیرو کالنی میں گیٹ کی تعمیر اور وار ہیرو کالنی میں سیورج اور پینے کے پانی کی سکی میں شامل ہیں اپر انگلنگ لہ میں انہوں نے ال جی لداخ اور خاتون اول کو ان کی شکایت کو تحمل سے سننے پر سراحا نیوز اپ ڈیٹ ایٹ فور میں فیلحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اداعب